السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران ملت اسلامیہ بالخصوص نوجوان طلبہ اور طالبات سے ہماری ایک پرخلوص گزارش ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہجاب کے متعلق کرنٹکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے انقریب اس کا اظہار بھی ہوگا اسی تعلق سے ہم چند آپ سے گزارشات ہم رکھیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے کرنٹکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہجاب کے متعلق اگر ہمارے حق میں آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلی بات سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کریں رب العزت کی بارگاہ میں دور کا شکرانہ آپ نماز ادا کریں دوسری بات اس خوشی میں کوئی بھی کہیں پر بھی کوئی جشن جلوس نہ کریں البتہ معمول کے مطابق اپنے اپنے گھروں میں رہیں اپنے اپنے گھروں میں رہیں جیسا معمول آپ چلتے ہیں باہر نکل کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پھٹاکے وغیر آپ پھوڑتے ہوئے یا پھر ایسی کوئی نازیبہ حرکت نہ کریں ایسی کوئی نازیبہ حرکت نہ کریں تاکہ دوسروں کو شکایت کا موقع ملے تیسری بات شوشل میڈیا ہمارے پاس بڑا ایک سوشل میڈیا بھی ہے شوشل میڈیا میں ہم لوگ واتس اپ یا فیس بوک یا ٹیوٹر کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ذریعے سے خوشی کی خبر کا اظہار میسیج وغیرہ نہ کریں اس سے ہو سکتا کسی دوسروں کو بھڑکاؤ کا ایک ذریعہ بن جائے چوتھی بات اگر کہیں سے بھی کوئی اس طرح کے پیغامات آپ تک آتے ہیں تو بڑوں تک ایسی خبر یا ہمارے خلاف ہے یا اگر میسیج کے ذریعے سے کوئی ہماری خلاف کوئی بات آتی ہے تو آپ اس کو فورورڈ نہ کریں خوشی کی خبر بھی کیوں نہ ہو اس تعلق سے آپ کسی اگر کو فورورڈ نہ کریں بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں حضب معمول رہا کریں اگر خدا نہ خواستہ اگر کرناٹا کا ہائی کوٹ کا فیصلہ ہجاب کے خلاف ہمارے خلاف اگر آ جائیں تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا بحیثیت مسلمان ہمیں کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے پہلی بات اگر ہمارے خلاف فیصلہ آئے تو یاد رکھیں محنت کرنا ہمارا کام ہوتا ہے فیصلہ جو بھی آئے تو اللہ کی مرضی ہے تو یہ اللہ کی مرضی سمجھے شاید ہماری کچھ گناہوں کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا ہو حکمت اور مسئلہ سے کام لیں مگر فیصلہ جو بھی ہو انشاءاللہ اس میں ہماری ہی بھلائی ہوگی لہٰذا کسی خسم کا پروٹسٹ احتجاج مظاہرہ یا پھر ایسے میسیجز جس کے ذریعے سے اشتیال انگیزی بڑھ کے یا پھر ہمارے بلہاری میں بالخصوص اور پورے ملک میں کوئی امن کے خلاف کوئی ایسی بات بات نہ کریں امن کو خرار رکھیں حکمت کے اپنے ساتھ حکمت کے ساتھ امن و امن کو برخرار رکھیں کیونکہ کوٹ کا فیصلہ ہے ہم ہندوستانی ہیں ہندوستانی مسلمان ہیں کوٹ کے فیصلے کا ہم احترام ہمیں کرنا چاہیے اب ہم کرتے بھی ہیں دوسری بات ریاست کے علماء وقلہ دانشوران قوم کے رہنما لیڈر حضرت جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے مطلقے کیا نہیں آگے ہمیں سپریم کورٹ جانا ہے یا کیا بھی جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ لوگ کریں گے ہم اس پر ہم راضی ہوں گے ان کا ہم شانہ بشانہ ساتھ دیں گے ان کے ساتھ ہم رہیں گے تیسری بات ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے ہجاب کے خلاف آتا ہے ہجاب کے متعلق ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے کہ یہ اور بھی ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو ہم امن کے طریقے سے جو ہمارا کونسٹیٹوشنل رائٹ ہے اس طریقے سے ہمیں کرنا ہوگا بس یہی باتیں ہم بالخصوص ہمارے نوجوان طبقے سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اور تمام امت مسلمہ سے نہ صرف بلہاری بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ کوٹتا فیصلہ ہمارے حق میں آئے یا ہمارے مخالف میں آئے ہماری مخالفت میں آئے ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے حکمت عملی کے ساتھ مسلیت کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے عمل نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے اس ملک میں ہمارے اس بلہاری میں امن میں بگاڑ پیدا نہ ہوں بلہاری کے ایک تاریخ ہے بلہاری میں کوئی بھی مسئلہ آئے بہت ہی امن کے ساتھ یہاں کے علماء وغیرہ قوم کے دانشوران لیڈران یہ بہت ہی امن و امان کے ساتھ سلجھاتے ہیں انشاءاللہ سلجھائیں گے ہمارے جو اکابرین ہیں اکابرین علماء ہیں ہمارے اکابر علماء ہیں وہ اقلاء ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں بس یہی ہماری گزارش ہیں تمام آج جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سٹیج پر تمام مسالک کے علماء ہیں ہمارے اڈویکیٹ صاحب بھی ہیں ہم سب ہم تمام کی طرف سے تمام بلہاری والے اور تمام صوبے کرناٹک اور تمام ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے ہماری ایک پرکلویس گزارش ہے کہ امن و امان کے ساتھ رہیں امن و امان میں ہی ہماری خیر و آفیت ہے حکمت اور مسلح سے ہمیں کام لیں جوش و جذبے سے کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جس کی وجہ سے ہمیں ہی اس کا کامیازہ بکت نہ پڑے بس انہی کلمات سے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے اس ملک میں امن و امانتہ فرمائے اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر احکامات پر عمل کرنی کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم عزرات جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت قاضی صاحب کی زبانی سماعت فرمایا کہ کرناٹکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے اس میں مصبت میں اور منفی میں ہمیں کیا رول ادا کرنا ہے اگر ہمارے خلاف فیصلہ آئے تو ہمیں صبر کرنا ہے اور بڑوں کے ساتھ رہنا ہے بڑوں کے رائے مشورے کے مطابق معاملات طے کرنا ہے اور اگر ہمارے حق میں آئے تو شکر گزاری کے پہلوں کو پورا کرنا ہے یقین جانے بڑے لوگوں کی صحبت میں بڑے لوگوں کی بات ماننے میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے کہ ہمارے دانشوران ہمارے عمراء ہمارے لیڈران ان کے پیچھے رہیں اس میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی معاملات کو حل کرے گا آسان کرے گا اللہ سب کو اچھے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام امت مسلمہ سے میری بڑی آجیزانہ گزارش ہے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں ہمیں اپنی دینی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا پورا حق ہے ہجاب کے تعلق سے جو بھی کوٹ کا فیصلہ آئے ہم اس فیصلے کو مانیں گے ہمارے موافق ہوگا تو بھی مانیں گے اگر ہمارے مخالف ہوگا تو پھر آگے ہم اپنے حق کو لینے کے لیے قانونی جو بھی دعو پیچ ہیں اسے اپنائیں گے اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو کوئی بھی ہم غیر قانونی کام ہرگز نہیں کریں گے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے حق کو ضرور لیں گے اس کے لیے تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے خوب دعاوں کا احتمام کریں استغفار کریں اپنے طرف سے کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے امت مسلمہ کو تکلیف پہنچے واخد دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم میں چوہم اپنے طرف سے کاناتو کاناتکہ احصال کے لئے ہم نگے اپنے طرف سے کاناتو کاناتو اپنے کامی تاکنید بناید کیا با بارت سے کرنے با بارت سے کوئی یا نہیں اپنے کیا با بارت سے برس کیا برای ملے کم رحمت اللہ ایو رکھاتو ہوں نم دے شدہ مطفو وشیش واغی کرناٹک راجز دہ اسلام بھاندھور اللی وندو حرودے پورک منوی مانرے تم ملل رکھو گتھی دے ہجاب بگگ کرناٹک اوچھے نائلہ اید اللی پرکڑا ماننو نڈے دید دو ادو انتیم تیرک تیرپگاگی کائدر سلاغی دے بروا دنگل اللی سوما را تھا وامن دنگل اللی ادو انتیم تیرپو ہر بیلوو سا دتے کھنڈی تاوی دے تیرپو نم مہ حجاب ہاکو آ دھرسو پرواگی برابہ دو اثاو آدارا ویرودھا ویرودھا ویبورابہ دو پرابانداغ مطفو ویرودھا بانداغ ایرڑو سندرپ گل اللی ایگا گلے نم مہ کاجی سایورو تھیلیسورو انتے نا او شانتی ایننو کاپاڑبے کارگی دے یاودے کارناککو کانونன்ன்னு نம் கையில்லی تگிது کđڑبாரது உச்சனையாலையாத ஆதேஷவன்னு ناو پாலனை மாட்வேகாகிதے இல்ல தித்தல்லி content of court آگوا சாத்தே تேருத்தے دைவிட்டு எல்லரு شாந்தரீத்திந்த اீ ஆதேஷவன்னுனு پாலனை مாடி دیورல்லி பரார்தனை மாடி د�zersன்னுன்னு